السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمد ونسلی علی رسول کریم صدق اللہ العظیم وعلى رسول النبی الامین القریم نحنو علی ذالک اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمد اللہ رب العالمین آپ کے سامنے ہم کچھ ایسی باتیں بیان کریں گے جو بغورہ ملاحظہ فرمائیں اور انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں نصیت کی ہیں جن پہ آپ عمل کریں اور سنیں کیا مچھلی اور ارہر کی دال پر فاتح نہیں ہوگی اس کے متعلق کچھ مسائل لوگ پوچھتے بھی ہیں مچھلی پہ فاتح ہوگی دلوائے یا نہ دلوائے ارہر پر فاتح نہیں ہے اس طریقے سے دیکھئے ہمارے کچھ عوام بھائی اپنی نوافقی کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ مچھلی اور ارہر کی دال پر فاتح نہیں پڑھانی چاہیے حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے اسلام میں جت چیز کو کھانا حلال اور جائج ہے تو ان پر فاتحہ پہنے میں ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے سبحان اللہ بلکہ مچھلی تو نہایت عمدہ اور محبوب غزہ ہے سبحان اللہ مچھلی پاک ہے سب سے بہتر غزہ مچھلی ہے اور جو چیز اللہ تعالی نے حلال کی ہے حلال چیز پر فاتحہ دلانا جائز اور بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو پہلے غزہ پہلی غزہ مچھلی ہی ملے گی سبحان اللہ اور جو کھانا جتنا عمدہ اور لذیج ہوگا فاتحہ میں بھی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی حضرات فاتحہ جب بھی دلایا کریں اس بات کے خیال کیا کریں کہ بہت عمدہ چیز بنایا کریں اور فاتحہ دلایا کریں کیونکہ جتنی ہی عمدہ چیز ہوگی فاتحہ میں اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا اور جو کھانا جتنا عمدہ اور لذیج ہوگا فاتحہ میں بھی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی آپ اگر بہترین طریقے سے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اور تیار کر کے اچھی طریقے سے فاتحہ کا احتمام کریں گے لذیج بہتر سے بہتر خانہ تیار کر کے یا شیرینی وغیرہ تیار کر کے تو اور زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ استغفلہ ربی من کلی ذنبیات تبو علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ